اجمل بھائی ابھی یہ ڈیڑھ فٹ کی مشین آپ لوگوں کو کیا کیا کام دے سکتی ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگوں نے تو اسے کمروں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے پر میں اس کا پردہ فاش کرنے والا ہوں مشین آپ کو سو طرح کی چیزیں بنا کے دے سکتی ہیں دس سال کے بچے سے لے کے ایک ستر سال کا بابا بھی اس پر کام کر سکتا ہے تعلیم کی کوئی قید نہیں پچاسی ہزار کی یہ چھوٹی مشین آپ کو مہینے کا پچاس سے ساٹھ ہزار کما کے دے سکتی ہے اس مشین سے بننے والی پروڈکٹ کی ڈمانڈ اتنی ہے کہ لوگوں سے تو مال ہی نہیں پورا ہو رہا اس مشین کی ڈمانڈ پاکستان کے چاروں صوبوں میں بھی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے اس مشین کا آپ قدر نہ دیکھیں آپ اس کے کام دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی مشین بھی کیا کیا کر سکتی ہے جو یہ مشین لگا لے گا اس کی اگلی نسلے بھی ہمیں دعائیں دے گی ابھی ٹائم ایسا ہے لوگوں کو پتا نہیں اس کی ڈمانڈ ہے پر لوگوں کو نہیں پتا ناظرین یہ چھوٹا سا حسنین آپ کے لئے ایک چھوٹی سی منی فیکٹری لے کے آیا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس منی فیکٹری کو لوگ کمروں میں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں لیکن ہم بینکاب کریں گے ہم بتائیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کاروبار کر سکتے ہیں تو بے شمال لوگ کر سکتے ہیں ہم اگر پیسے کمار رہے ہیں تو اور لوگ بھی کمائیں بے لوگوں کے کمانے سے ہمارا اپنا رزق کم نہیں ہوگا بلکہ ہمیں دعائیں ملے گی اور دعائیں ہی اصل دولت ہے دعائیں سمیٹنا ہی ان کا ماتو ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس مشین سے بننے والی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ دن با دن مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے مال ہی پورا نہیں ہو رہا اور صاحب صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس مشین کا سکوپ اس مشین سے بننے والی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ پاکستان کے چاروں صوبوں ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ کاروبار ٹرینڈنگ پہ ہے سات دعویٰ یہ بھی رکھتے ہیں کہ اس پچاسی ہزار کی چھوٹی سی منی فیکٹری سے آپ آرام سے ساٹھ ہزار روپیہ تک کمار سکتے ہیں ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس مشین کو چلانے کے لیے دس سال سے لے کر ستر سال کا بزرگ بھی کافی ہے تعلیم کی کوئی شرط نہیں کوئی پڑا لکھا ہے انپڑا آتی ہے شہری ہے کہیں بھی ہے اس مشین کو گھر پہ لگا کر سانی سے اپنے گھر کا کچن چلا سکتا ہے تو بھئی بتائیے گا چھوٹی سی مشین سے اتنے فوائد لوگ کہیں گے چھوٹا سا لڑکا چھوٹی سی مشین انکم بڑی بڑی بتا رہا ہے تو کیا اس مشین میں واقعی دمخم ہے میری عمر نہیں میرا تجربہ دیکھے اور اس مشین کا قد نہیں اس کے کام دیکھے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا یہ مشین آپ کو کیا کیا کام دے سکتی ہے اچھا یہ مشین جو بھی کام کرتی ہے ہم اسے ایکسپلور کریں گے لیکن بتائیے گا اس مشین سے بننے والی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ اور آرکیٹ میں واقعی اس کی ڈیمانڈ ہے بلکل جی فرق اتنا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ جو جو نئی چیز نصر آتی لوگ کا دل کرتے کہ وہ خریدے فرق اتنا ہے کہ کبھی کبھار وہ چیز آپ کو مارکٹ میں نہیں ملتی آپ کو نظر آتی ہے دل کرتا ہے کہ میرے پاس ہو مگر مارکٹ میں آفیلیبل نہیں ہوتی یہ وہ مشین آپ کی دل کی چیز جو زماغ میں ہے آپ کی چاہتوں کو آپ کی مرادوں کو پوری کرنے والی یہ مشین ہے آپ کی تخیل کی جہاں تک پرواز ہے یہ مشین وہاں تک مار رکھتی ہے ان کا کہنا ہے آپ چیز کو تصور ملائیں یہ مشین یہ جادوی مشین وہ چیز بنا دے گی مجھے بتائیے گا اب ادھا کتنے لوگ یہ مشینیں لگا چکے ہیں پاکستان کے اندر تو کافی کم ہے اور جتنے بھی لوگ لگا رہے ہیں وہ اسے کمرشل سکیل پر لگا رہے ہیں جو لوگ اس کا بزنس کر رہے ہیں پر یہ مطلب جو نوجوان ہیں وہ لوگ اس کی ابھی تک مشین چونکہ انہیں علم نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں بن بھی رہی ہے یہ آپ کو باہر سے ملتی ہے تکرین آٹھ سو سات سو تین سو ڈالر تک تو وہ لاتے ہوئی بھی بہت مہنگی پڑتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ حسنائن ہمیں یہ بتائے گا کہ چاند ہزار سے لے کر یہ کروڑوں تک کی گیم ہے چاند ہزار کی فیکٹری بھی ہے لاکھوں کی فیکٹری بھی ہے لیکن ہم منی فیکٹری کو ٹرگٹ کریں گے حسنائن مزید آگے بڑھنے سے پہلے پاکستانی ویورز کو بڑی زندہ دلی کے ساتھ اپنا تعریف کروا دیجئے گا میرا نام حسنائن علی ہے میں میکینیکل انجینئر ہوں اور اسی سال پاس آٹ وار میرے دل کے اندر خواب تھا کہ میں بھی آگے سی ان سی کا کام سیکھوں 3D پرنٹنگ کا مجھے شروع سے شوق تھا میں امپریس تھا اس آئیڈیا سے تو میں نے سٹارٹ کیا راڈا کے اندر جہاں یہ لوگ 3D پرنٹرز بناتے ہیں ان کی سی ان سی مشینز بھی ہے وہ بناتے بھی ہیں آرڈرز بھی ففل کرتے ہیں جب یہ پرنٹنگ کا نام لیں گے پروگرامنگ کا نام لیں گے مشکل مشکل ترمنالوجی کا ذکر کریں گے لوگ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے یہ کوئی ٹیکنیکل مشین ہے ہمارے کام کی مشین نہیں تو ان کو تھوڑا سا پیغام دیجئے گا کہ رکھیے ذرا ان کی بات سون لیجئے یہ مشین بڑی سادہ ہے کوئی بھی انپڑ بندہ بھی اسے آسانی سے اپریٹ کر سکتا ہے مردوں کے علاوہ کے خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں چلیں بتائیے گا یہ مشین ہے کیا اور یہ کیا کیا کر سکتی ہے یہ بیسکلی ایک بیسک 3D پرنٹر ہے کچھ لوگ اسے ایف ڈی ایم 3D پرنٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کے اندر بیسکلی یہ سپول ہوتا ہے جس کے اندر سے فیلمنٹ اس کے اندر فیڈ ہوتا ہے وہ فیلمنٹ فیڈ ہو کے نوزل میں ہیٹ اپ ہو کے آپ کا پرنٹ بناتا ہے لیئر بائی لیئر کتنی طرح کی پروڈکٹ یہ مشین بنا سکتی ہے پروڈکٹ کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کو ہزاروں طرح کی پروڈکٹ یہ بنا کے دے سکتی جس میں ڈیکوریشنز مولڈ پروٹو ٹائپس ایک ایک چیز جو آپ سوچیں گے وہ یہ آپ کو بنا کے دے سکتی اس کی کوئی لیمٹیشنز نہیں ہیں نہیں میں نے یہ مشین لے لی آپ نے کہا یہ مشین سو طرح کی آئیٹمز بنا سکتی ہے بھئی میں کیسے ڈیسائیڈ کروں گا کون سی پروڈکٹ بناوں گا اور پھر اس پروڈکٹ کی مارکٹ میں ڈیمانڈ کتنی ہے میں سیل کہاں پر کروں گا وہ پروڈکٹ وہ بیسکلی آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ جو کمپنیز ایدر مطلب اپنی پروٹو ٹائپس بناتی ہیں یا کوئی بندہ ہو جس کے پاس یہ 3D پرنٹر نہیں ہے وہ آپ کی سروسز کے ذریعے اپنے وہ خواہ پورے کر سکتے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر یہ ڈبا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پینسل ہولڈر ہے بیسکلی مارکٹ کے اندر ہمیں وہ پینسل ہولڈر ملتے نہیں تھے جس کے اندر آپ اپنے یو ایس بیز ایس جی کارڈ اور ایس جی کارڈ ایڈر ایپٹرز ڈرک سکے تو ہم نے کہا 3D پرنٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے یہ پارٹ ہم نے 3D پرنٹ کیا اب یہ دیکھ کے کافی لوگ کہتے ہوں گے کہ ہمارے پاس بھی یہ پارٹ آئے تو 3D پرنٹ تو پارٹ ہے آپ کے پاس ہم اسے کمرشل ہی بنا سکتے اس کے مول تیار کر کے چلے یہ پروڈکٹ ایک نہیں اس کے علاوہ کئی پروڈکٹ ہیں دکھانا شروع کر دیں تو ویڈیو کا سائز بڑا لمبا ہو جائے گا چند پروڈکٹ دکھانے پر اکتفا کریں گے اب نہ مجھے بتائیے گا کہ جتنی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں پروفٹ مارجنز کتنے ہوتے ہیں اس کی ورکنگ صلاحیت کتنی ہے یہ چھوٹی سی مشینے کے دن میں کتنے کس لیول کا کام کر سکتی ہے پروفٹ مارجنز اس کے کافی بروڈ ہے الحمدللہ کیونکہ جو ہمارے پاس یہ سپول آتا ہے یہ ایک کیجی کا سپول ہوتا ہے تو ہمیں پر گرام کے حساب سے یہ بھلا جی بالکل یہ بھلا پورا رول ہوتا ہے تو یہ پر گرام کے حساب سے ہم ان سے پیسے لیتے ہیں کہ جتنا اس کی گرامے جو ہوگی جتنا وزن ہوگا اس سپول سے ہم پیسے لیتے ہیں تو پر گرام ہمیں یہ سپول تقریباً تین سے چار روپے پڑتا ہے اور ہم لوگ اپنے کسٹمر سے پینتیس سے چالیس روپے لیتے ہیں پر گرام کے تو اس سے آپ پروفٹ مارجن دیکھ لے تیس روپے پر گرام تو اگر آپ سے کوئی بندہ پندرہ گرام کی بھی چیز بناتا ہے تو پھر اچھا خاصہ آپ کو اس میں سے مل جاتا ہے چار سو پچاس روپے آپ نہیں پرسنٹیج میں بتائیں کہ پروفٹ مارجنس پروڈکٹ اس پر کتنے پرسنٹ ہے فیپٹی پرسنٹ ہے سیونٹی پرسنٹ اجمل بھائی مزے کی بات جو یہ مشین آپ کو پروفٹ مارجن دیتی ہے وہ اسی پسنٹ تک ہے چونکہ یہ جو ہمارا سپول ہوتا ہے وہ نہایت ہمیں سستہ مل جاتا ہے پر گرام کے لحاظ سے اور جو ہم چارج کرتے ہیں اس سے آپ اپنا پروفٹ ہوتا نکال کے دیکھئے اسی پسنٹ سے کم نہیں ہو سکتا روہ میٹیریل کا جو ذکر کر رہے ہیں اس کا پروپر نام کیا ہے یہ ڈیفرنٹ مٹیریلز میں آتے ہیں فیلمنٹ جو ابھی یہ ہے یہ پی ایل اے پلاسٹک ہے پی ایل اے اس طرح کے پانچ چھے اور کی طرح کے میٹیریلز ملتی ہیں یہ آسانی سے روہ میٹیریلز مل جاتا ہے جی جی آپ کو یہ آن لائن ملتا ہے پاکستان کے اندر میں بن جاتا ہے ایک چیز میں بھی سمجھنا چاہوں گا میرے ویورز بھی سمجھنا چاہیں گے یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیزائن جو ہیں یہ ہر طرح کی ڈیزائن ایک چھوٹی سی مشین بنائے گی کیسے مطلب اس کی ڈیزائن سالیڈ ساخت ہے تو کہاں پہ مطلب اس میں آئے گا کہ یہ اس طرح کے ڈیزائن بن جائے گا اس طرح کے ڈیزائن بن جائے گا ڈیفرنٹ ڈیزائن بناتی کیسے ہے وہ بیسکلی اس کی ایک انٹرفیس ہوتی ہے یا تو آپ کو وہ ڈیزائن نیچ سے مل سکتے ہیں یا پھر آپ وہ ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں سوفٹ ویر کی اوپر تو وہ سوفٹ ویر آپ نے اس کی انٹرفیس کے ساتھ کنیکٹ کرنے ہیں اور بعد میں اس نے اپنا کام دکھانے آپ کو چلیں جی یہ پروڈکٹ چاند آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں حسین بھائی دکھانا شروع کیجئے گا کہ یہ ساری پروڈکٹ اس مشین سے بنی ہوئی ہیں بلکو جی سب سے پہلی پروڈکٹ ہماری یہ تاج محل ہے یہ بیسکلی اسی سیم پی ایل اے پلاسچک سے بنائے گیا ہے موڈل اس کی آپ یہ دیفنیشن دیکھئے کتنی وہ اس کی ایک ایک ڈیٹیل یر زبردست اس کے سوائے یہ ہمارا ایک بنایا ہوا موڈل ہے اب یہ جو ہے یہ وڈ کی فنش آر یہ اس کے اندر یہ فیلمنٹی وڈ کا ہے یہ ہم نے اس سے ایک جانور بنایا ہوا ہے اس کے سوائے یہاں سے آسان لفظ میں بتائی گا اس ایک پرندے پہ آپ کا خرچہ کتنا آیا ہوگا اور یہ پرندہ مارکٹ میں سیل کتنے کا ہو جائے کرتا ہے اجنل بھائی اس ایک پرندے کی کاؤس جو ہمیں دس سے پندر روپے پڑتی ہے یہ مارکٹ کے اندر پانسو سے چار سو روپے میں سیل ہو جاتا ہے جیسا کہ حسنین کہہ رہا ہے کہ اس فیلڈ میں اس بیزنس میں اٹی پرسنٹ مارڈن ہے جو یہ بندہ مشین لگا لے گا حسنین کو دوائیں دے گا اس کے علاوہ چیک روائی گا کیا کیا بنایا آپ نے اس کے علاوہ یہ موڈلز بنتے ہیں بسیکلی موڈل کو آپ جتنا فائن کرتے جاتے ہیں اتنا بہتر وہ اس کی شیپ آتی رہتی ہے اب آپ اس کی یہ ڈیٹیل دیکھیں یہ کس طرح ایک ایک ڈیٹیل کو کوپی کرتے ہیں جو جو ہم سوچتے ہیں وہ یہ مشین بنا دیتی ہے یہ ارمیزنگ مشین ہے سائنس اور ٹکنالوجی کا شہکار ہے یہ مشین زبردست یہ اس کی ایک ایک ڈیٹیل اندر سے بھی جو چیز مشیننگ نہیں کر کے دے سکتی اس کی سینسی مشین نہیں کر کے دے سکتی وہ یہ بنا کے دے سکتی ہے زبردست اس کے سوائے یہ میڈیکل کے اندر بھی کافی جگہ آرہا ہے اب فر ایکزمپل جو کرونا کے وقتوں میں ونٹلیٹرز کے اندر کافی کم مطلب ونٹلیٹرز کم پڑ گئے تھے تو اس کے لئے یہ بنشین بنائی گئی تھی راڈا کی طرف سے جو کہ ایک ونٹلیٹر سے چار بدوں کو سانس دے سکے زبردست ایک ایک ڈیٹیل کو یہ 3D پرنٹ کر کے آپ کو دے سکتا ہے زبردست چلے پروڈکٹ بے شمار ہے سب کو دکھا نہیں سکتے مجھے بتائیے گا کہ یہ مشینوں کے ورجنز کتنے ہیں سارے ورجنز بتائیے گا اس کے تقریباً چار ورجنز ابھی تک ہم نے بنائی ہے اس مشین کے چار ورجنز ہیں جی بلکل اس کے ورجنز ہم لوگ نے ریٹ کی ہوئے ہیں اس کے بیٹ سائز پہ اچھا یہ اس کا بیٹ سائز ہوتا ہے بسیکلی جتنے بھی آپ کے پرنٹس ہوتے ہیں وہ اس بیٹ سائز تک محدود رہتے ہیں جتنا بڑا بیٹ سائز ہوگا اتنے بڑے آپ کے پرنٹس بھی بن سکتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس ہے یہ دو سو بھائی دو سو کا بیٹ ہے جو ہمارا پچاسی زار کم سیل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو پڑی یہ چھوٹی سی مشین وہ بھی اسی سائز کی یہ بھی دو سو بھائی دو سو کے پارٹ ہے اس کے برابر میں یہ جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے اسی طرح ہے اس کے سوائے جو دو سو ہمارا ویرینٹ ہے وہ تین سو بھائی تین سو کا ہوتا ہے یہ بڑا ورجن ہے یہ والی تین سو بھائی تین سو کی ہوتا ہے تین سو بھائی تین سو نہیں وہ پچاسی زار کی اور آپ نے ساٹھ ہزار تک مہانہ انکم بتائی یہ کتنے کی پڑے گی یہ آپ کو پڑے گی ڈیر لاکھ کی ڈیر لاکھ کی لگانے کے بعد مہانہ انکم ایسٹی میٹڈ ایسٹی میٹڈ انکم آپ کی انشاءاللہ انشاءاللہ نوے ہزار سے ایک لاکھ تک ہوئی چلیں اس سے آگے بڑی یہ ایک اور بڑا ڈیزائن ہے جی اس سے جو ہمارا ڈیزائن ہے وہ ہے چار سو بھائی چار سو ایم ایم کا بیڈ اچھا تو اس سے آپ کی انکم آپ آپ خود اندازہ لگا لے جتنا بڑا بیڈ ہے اتنے پارٹ پرینٹ کر سکتی ہے تو اس سے آپ کی انکم ڈیر لاکھ تک ہو سکتی ہے ایسے بھی ایک بڑا ورجن ہے وہ دکھائیے گا جی مارا سب سے بڑا ویرینٹ ہے جس کا بیڈ چھے سو بچ چھے سو ایم ایم کا ہے اتنا بڑا کہ یہ مجھ جیسے بندے کو پرینٹ کر دے تو آپ خود اس سے اندازہ لگا لے کتنی یہ آپ کو انکم دے سکتی ہے اور یہ مشین ہماری دس لاکھ روپے کی ہے چلیں حسنین آپ مشینوں کے ساتھ لوگوں کو فری میں ٹریننگ بھی پروائیڈ کرتے ہیں آپ نے کہا پاکستان کے ہر علاقے کے لیے یہ مشین ریکمینڈڈ ہے اس کی کافی ڈیمانڈ ہے اس سے بننے والی پروڈکٹ میں کافی پروائیڈ مارجنز ہیں ان مشینوں کو حاصل کرنے کا طریقی کار بھی بتا دیجئے گا اس کے لئے سب سے پہلے آپ جو لنک دیا گیا ہوگا اور جو کانٹیکٹ انفوز سے رابطہ کریں تو آپ سے پوچھا جائے گا کیا کہ آپ کی ریکوارمنٹس آپ سے آپ کو ایک کسٹم مشین بنا کے بھی جائے گی اس کے ساتھ آپ کو ایک ہفتے کی ٹویننگ دی جائے گی جس کے اندر اس سے چلانے کا اس کی مینٹیننس کا اس کی انٹر فیس کا سارا کچھ بتایا جاتا ہے پاکستانی یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے انڈ پر نہ ان کو کوئی موٹیویشنل بات بتا دیجئے گا کیونکہ وہ بڑی سستی کا شکار ہیں پریشانی کا شکار ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا نہ کریں تو کوئی ایک میسیج ان کو کنوے کر دیجئے گا مجھاں ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے اور اگر آپ اپنا دل لگائیں اور آپ کے اندر ڈرائیو ہے تو آپ بے شمار بزنسز کر سکتے ہیں چلیں غزین زندہ بات اسی طرح کام کرتے رہے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے رہے ہیں ہماری ہمارے ویورز کی دوئیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ